اقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا اور وہ یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی فہر زمانے میں انگریز کیا کرتے تھے اب مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنے یا مسلمانوں کو علماء سے دور رکھنے یا سیاسی لیران سے دور رکھنے کے لیے یہی تھیوری جہاں متعصب ہندوتوہ تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں اس کو شہ دینے میں سب سے بڑا رول اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو وہ میڈیا ہے یہ میں تمہید اس لئے بان رہا ہوں کہ حال ہی میں ایک مشہور ٹی وی چینل نے مولانا محمود مدنیہ اور اوائیسی میں موازنہ کر کے دونوں کے درمیان میں لڑانی کی خطرناک شرارت کی تھی وہ کیا ہے وہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جنہاں باب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین گرامی جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا اس سلسلے میں وہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے جس کو انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹر نے الگ الگ طرح کا تجزیہ کرتے ہوئے اس لئے کہ اس میں کاؤپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی اس پر میں تفسرہ کرنا چاہ رہا تھا تو قاسم سید صاحب کا ایک بہترین مضمون میرے سامنے آیا اور جو باتیں ذہن میں آ رہی تھی وہ کھل کر کے انہوں نے اپنے تحرین میں بیان کرنی کی کوشش کی تو سوچا کہ انہی تفصیلات کو انہی کے شکریہ کے حوالے سے آپ لوگ کے سامنے رکھو انہوں نے لکھا کہ جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں میں الہاق کی خوشکن حوصلہ افضاء اور روح میں اتر جانے والی خبروں کے درمیان میں مینشٹریم میڈیا بھی اس ڈیولیپنٹ پر گہری نظر رکھ رہا ہے الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا میں اس کے اثرات و عوامل پر بحث و تجسیہ کیے جا رہے ہیں اسی دوران اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے مقصوص رجحان و رویہ رکھنے والے رجت شرما کے انڈیا ٹی وی نے بھی ایک پروگرام پیش کیا جس میں انزمام اور الہاق کے تناظر میں ایسی باتوں کا بھی تذکرہ کیا جن کی نفس مضمون سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے ناظرین جمعیت کی خدمات کی تفصیل اس کے ٹکڑے ہونے اور پھر مل جانے کی کوششوں کی تاریخ بتانے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری طور پر دو محترم بڑی وہ مقبول شخصیات اوویسی اور محمود مدنی کا موازنہ بھی کیا یہی وہ خطرناک پہلو ہے جہاں ریپورٹ کے بین سطور کو پڑھنے اور شرارت کو سمجھنے کا تقاضی محسوس کرنا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے انڈیا ٹی وی نے دونوں کا فرق بتاتے ہوئے کہا ناظرین کے جہاں تک اویسی کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں جبکہ محمود مدنی انہیں سمجھاتے ہیں اویسی مسئلے کو الجھاتے ہیں اور محمود مدنی سلجھاتے ہیں چینل نے ذہانت و قیادت کی تعریف کے ساتھ یاد دلایا کہ محمود مدنی نے ایسے وقت سی اے یا نارسی کو سپورٹ کیا تھا جب پورے ملک میں اس کی مخالفت ہو رہی تھی مولانا محمود مدنی آپ لگاتے چلیں اس لئے کہ مضمون کا تسیہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تعریف ہے یا شرارت قارئین خود فیصلہ کر لیں چینل کے مطابق اویسی کی مولانا محمود مدنی کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں اس نے حالیہ انتخابات میں یمیم کو ملے ووٹ فیصد کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا کہ مولانا محمود مدنی کے سامنے اویسی کی طاقت پہاڑ کے نیچے وونٹ کی طرح ہے چینل کا کہنا ہے کہ ہندوستانی خاص طور سے مسلم سیاست پر مدنی فیملی کی دھاگ اور دب دبا ہے اور تقسیم کے باوجود اس کا رتبہ کم نہیں ہوا جمعیت اور مودی کی سوچ ایکسا ہے دونوں ملک کی وکاس کی بات کرتے ہیں ملک کے معاملات میں جمعیت کا تحمل قابل قدر ہے اس تعلق سے چینل نے مولانا محمود مدنی کی جمعیت کے حالیہ دیوبند اجلاس میں کی گئی تقریر کا حوالہ دیا انڈیا ٹی وی کا کہنا تھا کہ دالولوم دیوبند کو جمعیت چلاتی ہے بہتحال یہ چینل کا تجزیہ ہے مولانا محمود مدنی یا جمعیت کا دعویہ تجزیہ نہیں ہے یہ خیال رہے کہ مولانا محمود مدنی نے اپنے اکثر بیانات میں اسودین ویسی کے تعلق سے محتاط روئے کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کی تعریف بھی کی ہے ظاہر ہے دونوں کا میدان کا میدانکار الگ ہے نظریات الگ ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ دونوں لیڈروں ان کے پیروکاروں کے درمیان تلقی اور دوری پیدا کرنے کی شرارت ہے کسی کو دوسرے سے زیادہ بڑا اور طاقت اور بتانا سیاسی طور پر تو درست مانا جا سکتا ہے لیکن ایک ہی کمیلٹی کے دو لیڈروں کے درمیان اس طرح کا جارحانہ موازنہ پہلے سے بکھرے سماج میں اور زیادہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش اور غلط فہمیوں کو ہوا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بعض عقیدت مند اس مبینہ تذیعاتی رپورٹ میں پوشیدہ زہر اور شرارت کو سمجھے بغیر اسے وائرل کر رہے ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ وہی میڈیا ہے جس کے بارے میں کئی مرتبہ خود سپریم کورٹ وارننگ دے چکا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے کنگارو کورٹس جمہوریت اور ملک کو پیچھے لے جا رہے ہیں ہمیں محبت کے شہد میں ڈوبی شرارتوں اور پسے پردہ اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بلفز یہ تذیعہ صحیح بھی مان لیا جائے تو بدنیتی کا مقروح چہرہ اور حدب بھی دیکھ لیا جانا چاہیے ہمارے لئے بحیثیتی لیڈر دونوں محترم ہونا چاہیے یہ اختلاف ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں مگر کسی دوسرے کو زخموں پر نمک چھڑکنے اور کریدنی کی اجازت ہرگز نہ دی جائے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بے ضرور رپورٹ ہے اس کو بلاوجہ تل کا تار نہ بنایا جائے یہ خیال درست نہیں ہے اس لئے کہ چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں ہی مخالفت اور پھر دشمنی میں بدل جاتی ہیں سبرمنیم صوامی نے سالوں پہلے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے حوالے سے جس حکمت حملی کا تذکرہ کیا تھا وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ناظرنگرام اکثر جنگیں ہارنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ فصیل شہر کے پھاٹک اندر سے کھولے گئے تھے یہ میڈیا اس ملک کے لئے ہمارے تقصیری سماج کے لئے مسلم کمیٹی کے لئے چین سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس پہلو نظر انداز نہ کیا جائے ہمارے ادارے ان پر زہری گہری نظر ہی نہ رکھیں بلکہ ان کا موتوڑ جواب کا میکنزم بھی تیار کریں کیونکہ ہم میڈیالیس ہونے کا خیمیازہ بہت پہلے سے بگت رہیں ناظرین گرامی جناب قاسم سید صاحب نے بہترین انداز میں اس پر تذزیہ کرنے اور حقائق بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو میڈیا صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف بولتا رہتا ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے مکمل طور پر بدگمانیاں پھیلانے اور سماج کے اندر بکھراو کا سبب بنتے ہوئے اکثریتی سماج میں دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی میڈیا خود مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے ایک سیاسی پارٹی اور ایک تنظیمی پارٹی کے دھانچے کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے سربر آوردہ لوگوں کو اور سرگروہوں کو ایسی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے تو کوئی آپ کا دوست ہے اس لیے ایسے میڈیا کی ڈیبیٹ سے ہوں یا ایسے میڈیا کی مختلف اور مخصوص پروگرام جو اسلاموفویبک کا شکار ہو چکے ہیں ان کے کس طرح کے ہیڈنگز ہوتے ہیں یہ خود آپ اندازہ لگا لیں بدلتی ہے تصویریں اس بات کی گوائی دیں گے کہ گوشتہ کئی سالوں سے بلکہ 2014 کے بعد سے میڈیا لگاتار صرف اور صرف مسلمانوں کو موضوع بنا کر کے الگ الگ طرح کی پروگرام پیش کرتا ہے جب کبھی کوئی چھوٹی سی چیز مسلمانوں سے وابستہ ان لوگوں کو ملتی ہے مختلف قسم کے بھڑکانے والے سرقیاں دے کر کہ لوگوں کو اور ناظرین کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے ٹی آر پی میں بڑاوہ دینے کیلئے جس طرح بھیانک انداز میں سرقیاں دیتا ہے ان سے آپ کو گوشتہ 2014 کے بعد سے اور بالخصوص کوویڈ نینٹن کے بعد سے آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے بعض چیزوں سے یا بعض وہ لوگ جو کوئی ہو سکتے ہیں مولانا محمود بدنی صاحب کے جو ہے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے پوری طرح سے ان کی تعریف کرنے والے ہیں ان کے جمعیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جننا چاہیے بہتر انداز میں اور ہونا چاہیے کہ کسی تنظیم کو آپ اچھی طرح مضبوط کریں جو پورے قوم کی اس وقت قدمت کر رہے ہیں اسی طرح دوسری جانب اگر اسی کے مقابلے میں کسی اور شخصت کو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ان شرارت کو دیکھنے کی کوشش کریں جو پوشیدہ کہ جو ہے اگر انتشار اور فرق اور کوئی اختلافات ہوں گے تو وہ اپنی کمیونٹی اور سماج کے درمیان میں ہوں گے اور وہ مل بیٹھ کر کے دور کریں گے اس میں کسی تیسرے فریق آنا اور بالخصوص متعصف ذہنیت کا ایسا میڈیا جو صبح سے شام تک اسلام دشمنی میں چلا چلا کر کے بولتا ہو وہ جب سالسی کرنے آتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی نیت پر ضرور شک کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ ان تمام حقائق کو ہم لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے اختلافات مجھے مولانا محمود مدنی صاحب سے بھی ہو سکتے ہیں اختلافات مجھے اسودین اوئیسی بھی ہو سکتے ہیں بحیثی سیاسی یا تنظیمیں ڈھاچے کے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم جو ہے کسی ایک کو ایک کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں ہر شخص اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ صحیح کام کر رہا ہے بہتر یہ ہی ہے بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کم سے کم یہ لوگ میدان میں اتر کہ کچھ تو کر رہے ہیں ہم سے تو بہتر ہے السلام علیکم وآلہ وسلم یہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو